درگ فری پاکستان 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 اسلام علیکم ناظرین ناظرین درگ فری پاکستان کی ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے اور یہ مہم کا آغاز مکرم ترین جو کہ بائیکرز کلپ کے چیرمین ہے اور وہ لاہور سے انہوں نے اس مہم کا آغاز کیا ہے جس میں انہوں نے دو لاکھ کمفلٹ بنوائے ہیں تعلیمی ادارے اور جو کاروباری مراکز ہیں اور عوامی مقامات پر وہ تقسیم کریں گے یہ تحریک لاہور سے یہ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے مہم اور ہمارے سابق مقرم ترین سا مجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام آپ کا سفر لاہور سے شروع ہوا اور کہاں کہاں سے وہ آپ ہوتے ہوئے آئے ہیں اور آگے آپ نے کہاں جانا ہے جی بائیس تحریک لاہور سے سفر سٹارٹ ہوا گجرہ مالا گجرات تک کی اب اس کے بعد نیکس دے جیلم خاریاں اور پنڈی تک پھر اس سے اگلے دن پر پشاور ہم پہنچے اور آج پشاور سے ڈیرہ سمایل خان پہنچے ہیں پہاٹ میں اور کرک میں تھوڑی دیر ایکٹیویٹی ہم نے کی بیسیکلی یہ ہمارا ٹور کراچی تک جائے گا اور یہ دس روز پہ محیط یہ ٹور ہے اور اس میں تقریباً پچی سو کلومیٹر ہم ٹیبل کریں گے اور اس کا مقصد منشیات کے خلاف اگاہی دینا ہے لوگوں کو اس وقت یونائٹی نیشن کے آزاد و شمار کے مطابق تقریباً ایک کروڑ لوگ پاکستان میں نشا کرتے ہیں اور یہ فگر ورلڈ آور بہت ہی الارمنگ ہے اور بڑی ہی تشویجناک ہے اور اس سے اور بڑی دکھ والی بات یہ کہ ہر سال تقریباً تین لاکھ ہمارے نوجوان بہت سارے خاندانوں کے چشم و چراغ جو ہے نا وہ نشے کی وجہ سے ان کی اموات واقع ہوتی ہیں اور انشاءاللہ یہ اگاہی کے ذریعے ہم مختلف سکورز میں کالیجز میں یونیسٹیز میں اور خاص طور پر پبلک پلیسز پہ ہم منشیات اگاہی بارے تقریباً دو سو دو لاکھ سے زیادہ ہم پمفرٹ ڈیسٹیبیوٹ کر رہے ہیں جس میں منشیات سے بچاؤ کے بارے میں کہا گیا ہے اس سے نفرت کا اس لانہ سے چھٹکارے کا کہا گیا ہے تو انشاءاللہ پاکستان کو ہم منشیات سے پاک ملک بنائیں گے یہ ایک پور امن ملک بنائیں گے اور اس کا ایک سوفٹی میں ڈیویلپ کریں گے اور دنیا میں یہ پہلا ملک بنائیں گے اس کو جو منشیات فری ہوگا یہ بتائیں کہ بائک پر ٹریول کر کے یہ اس مہم کو چلانا کیسا ہے مطلب یہ آئیڈیا کیسے آیا اور اسے کیا فائدہ ہے میں ایک موٹر بائک ٹریولر ہوں میں کوئی سکسٹین کنٹریز ٹریول کر چکا ہوں ٹوریزم سے بیرا تعلق ہے اور بینگ پاکستانی ہم نے فیل کیا کہ ہم جو ہمارے سورسز ہیں جو ہمارا پیشن ہے اس کے ذریعے ہم آگائی لوگوں میں پھیلائیں اور میں ایک بات کہوں گا کہ ہمارے گورنمنٹ کی عدم توجہی کی وجہ سے ہماری جو کھیلے ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں ٹوریزم ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے جو کھیلوں کے میدان ہیں وہ تباہ ہوتے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ مایوسی کی طرف آکے پھر ڈرگز استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ ہم کھیلوں کے میدان بھی عباد کریں گے لوگوں کو کھیلوں کی طرف لے آئیں گے اور خاص طور پر ٹوریزم کی طرف لے آئیں گے کہ ٹوریزم ایک بہترین آپ کا سورس ہے اور پاکستان ایک خوبصورت خطہ ہے اور اسی میں ہم ٹوریزم کر کے پاکستان کا ایک خوبصورت چیرہ بھی دنیا کو دکھا سکتے ہیں اور ہم کہیں گے کہ نشے کو چھوڑیں اور سیاحت کی طرف آئیں اور ایک آہ آہ اچھے شہری بنیں اور پاکستان کا نام روشن کریں اور یہ بھی ایک فگر ہے کہ جو نشہ لینے والے ہیں ان میں نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور ان میں پھر خواتین کی تعداد زیادہ ہے یہ ایک بہت ہی آہ 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 افسوسناک آہ یہ بات ہے آہ کل کوئٹا کے لیے نکلوں گا اور آہ یوب میں ہماری ایکٹیویٹی ہے کہ اللہ سیف اللہ ہے ہے اسی طرح ٹاؤنز ہم کور کریں گے پھر کوئٹا سے آگے مستونگ ہے کلات ہے خوزدار ہے اس کے بعد لسبیلہ ہے ہب ہے اور یہ کراچی میں یہ انڈ ہوگی مہم شکریہ آہ جین حضین تو آہ آہ سب موٹر سائیکلسٹ جناب مکرم ترین صاحب ہمارے سے موجود تھے آپ دیکھ رہے تھے ان کے ان کی موٹر سائیکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خاص طریقے سے انہوں نے ایک بڑی سپیشل بائک رکھی ہوئے جس پر یہ اپنے آہ سیاہی مقامات پر جاتے ہیں اور آہ وہاں بجا کر یہ اپنی آہ جو ٹوریزم ہے جو ان کا پیشن ہے اس کو پر موٹ کرتے ہیں تقریبا سولہ ملک میں ملکوں میں یہ بائک پر ٹریول کر چکے ہیں بائک پر عمرہ بھی کر چکے ہیں تو ناظرین یہ ایک بہت اچھی آہ آہ ڈرکس فری پاکستان کی مہم ہے جس کا آغاز انہوں نے لاہور سے کیا اور تقریباً پیس سے پچیس شہر میں شہروں میں آہ یہ تعلیمی اداروں میں آہ جو عامی مقامات ہر جگہ یہ دو لاکھ کے قریبے کمپلٹ ہیں وہ یہ لوگ وہاں پہ تقسیم کریں گے تو یہ ایک اچھی مہم ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک دو بار پھر بھی آئیں گے تو ناظرین ہم ان کو اپریشیئیٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈریس مل خان میں بھی آئے ہیں آہ چونکہ یہاں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ آہ نشے کی ایڈکشن ہے یہاں پہ تو ناظرین آہ اس لائیو ویڈیو سے اتنا ہی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنے اور اپنے معاشرے کو اس منشیات کی لانت سے بچائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اگر دمانٹیو فولو کرتے رہیں اللہ آپ کو جانا سکتے